سال پہلے اب ہم ذکر کریں گے میڈیسن کے بارے میں ٹپ کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نہل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر اڑھ سٹ اور انہتر میں ورس سکسٹیٹ اور سکسٹی نائن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پینی کی چیز دیئے جو شہد کے مکھی کے بدن سے نکلتا ہے جس میں انسانوں کے لئے شفا ہے ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ شہد کے مکھی کے بدن سے ملتا ہے شہد وہ تو حال میں جاننے لگے ہم دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے اور لکھا ہے اس شہد میں انسانوں کے لئے شفا ہے آج ہم جانتے ہیں کہ ہنی ہے فرکٹوز اور وائٹیمین کے فرکٹوز اور وائٹیمین کے مرچ ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہنی میں مائلڈ انڈیسپٹک پروپٹی ہے اسی لئے ورلڈ وار ٹو میں روس کے سولجرز رشن سولجرز جب زخم ہوتا تھا وہ زخم پہ لگاتے تھے شہد اور شہد کے ذریعے زخم اچھا ہوتا تھا without leaving any scar tissue اور کیونکہ شہد میں دنسٹی ہے گاڑا ہے اس کے وجہ سے بیکٹیریا اور فنگس اس زخم میں نہیں اکتا تھا اور اگر کوئی آدمی کو الرجی ہے کوئی جھاڑ یا پودے سے اس پودے اور جھاڑ سے بناوا اشہد اس انسان کو دیں گے تو انسان کو اس allergy سے resistant develop ہوں گا اب ہم ذکر کریں گے physiology کے بارے میں قرآن مجید 600 سال نازل ہونے کے بعد ابن نفیس نے ہمیں بتایا blood circulation کے بارے میں کس طریقے سے کھون رگوں میں دوڑتا ہے 400 سال ابن نفیس کے بعد ویلیم ہاروی نے دنیا میں مشہور کیا ہم ہمارے سکول میں ویلیم ہاروی کے بارے میں پڑھتے ہیں ویلیم ہاروی نے ہمیں blood circulation سکھایا ابن نفیس کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتا ابن نفیس نے ویلیم ہاروی کے 400 سال پہلے ذکر کیا blood circulation کے بارے میں اور اس کے 600 سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے مقتصر سا میں کہوں گا مقتصر سا انسان جب کھانا کھاتا ہے جاتا ہے پیٹ میں پیٹ کے بعد جاتا ہے اتڑیا میں اتڑیا میں سے جو food substance ہے وہ جاتا ہے خون میں many a times via the complex medium of liver اور خون کے ذریعے جسم کے کئی بھاگوں میں جاتا ہے کئی آزا میں جاتا ہے it goes to various organs including memory glands وہ کئی آزا میں جاتا ہے اور جاتا ہے چھاتی میں بھی پستان میں بھی جس سے ملتا ہے دودھ مقتصر قرآن مجید میں blood circulation اور production of milk کے بارے میں کہا گیا ہے سورہ نہل میں سوران بسولہ آیت نمبر 66 میں آیت نمبر 66 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میشور میں کیٹل میں بھیڑ بکری گائے بیل ان میں آپ کے لئے نشانی ہیں اور ان کے بدن میں سے آپ کو ملتا ہے پینے کے لئے دودھ جو آتا ہے انٹرسٹائن کے کانسٹیٹوئنٹس اور خون کے دھرمیان سے جو آپ کے لئے اچھی چیز ہے اس کا ذکر ہے سورہ مومنون میں سوران بسولہ آیت نمبر 21 میں کہ کیٹل میں آپ کے لئے ایک نشانی ہے ان کے بدن سے آپ کو ملتا ہے دودھ اور ان میں بھوستے فائدے ہیں اس کا گوشت آپ کھا سکتے قرآن مجید میں production of milk and blood circulation کے بارے میں ذکر ہے in a nutshell چودہ سو سال پہلے اب ہم ذکر کریں گے embryology کے بارے میں embryology science کا اوک بھاگ ہے جو خصوصاً جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شروع ہو کے بڑھتا ہے نو مہینے تک تقریباً ماں کے رحم میں رہتا ہے اس کے study کو کہتے ہیں انگریزی میں embryology ماں کے رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے آستے آستے بڑھتا ہے اس کے study کو انگریزی میں کہتے ہیں embryology کئی عربوں نے جتنے بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو embryology کے بارے میں ذکر کرتی ہے اور حدیث ہے اس کو ایک خٹا کیا اور قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کیا سورہ نحل سورہ سولہ آیت نمبر 43 43 اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی اس آیت نمبر 7 میں جا اللہ تعالیٰ فرماتے فَسْعَلُوا عَلِذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے پاس جائیے جو ماہر ہے اس سے پوچھے جو ماہر ہے چاہے وہ مسلم یا گئر مسلم ہو اگر آپ نہیں جانتے تو اس سے پوچھے قرآن کے بارے میں جو اس فن کا ماہر ہے تو کئی عربوں نے ساری آیتیں اور حدیث جو امبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتے اور لے گئے تقریباً تیس سال پہلے انیس سو اسی کے پہلے ان نائنٹین سیونٹیز تیس چالیس سال پہلے اور لے گئے پروفیسر کیت مور کے پاس وہ مسلمان نہیں تھا پروفیسر کیت مور اس وقت ارے دنیا کا سب سے بہترین ماہر تھا امبریولوجی میں وہ دیپارٹمنٹ آف ایناٹومی کا ہیڈ تھا ان یونیورسٹی آف تورونٹو کینیڈا میں پروفیسر کیت مور کو ساری آیتوں اور حدیث کا ترجمہ پیش کئے اور کہا اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے تو پروفیسر کیت مور نے کہا کہ اکثر جو قرآن مجید اور حدیث میں امبریولوجی کے بارے میں لکھا ہے وہ سو فیصد صحیح ہے لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں اور دو ایسے آیت تھے جو پہلے دو آیت جو نازل کی گئے تھے سورہ اکرا سورہ الک سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2 جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکرا بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان امیل الک پڑو اس کے نام سے جو خالق ہے جس نے انسانوں کو بنایا الکا سے خون کے لوتھرے سے جونک سے لیچ لائک سپسنٹ سے پروفزر کیت مور نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو جب بچہ پہلے سٹیج میں ہوتا ہے مرحلے میں ہوتا ہے وہ جونک جیسا لگتا ہے تو پروفزر کیت مور اپنے لیبورٹری میں گئے اور پاورفل مایکروسکوپ کے اندر دیکھا اور ایک جوک کی تصویر لی اور اسے کمپیر کیا اور وہ حیران ہو گئے یہ اکسانیت پہ اور اس کے بعد جب انہیں اسی سوالات پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں ذکر آتا ہے تو پروفزر کیت مور نے کہا اگر آپ مجھے یہ تیس سال پہلے پوچھتے تو پچاس فیصے سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا تھا کیونکہ ایمبریولوجی is a new branch which is developed in the field of medicine وہ نئی برانچ ہے medicine کی اور پروفزر کیت مور نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی انسان لکھی نہیں سکتا اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید خدا کے طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تارک میں سورہ نمبر 86 میں 86 آیت نمبر 5-6-7 میں کہ انسان نہیں سوچتا وہ کس سے بنا وہ ایک سیال کتھرہ سے بنا جو گرا اس جگہ سے ریٹ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتی جب کہا کہ انسان بنا ایک سیال کتھرے سے جو گرا ریٹ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ آج سائنس تارکی کرنے کے بعد میں پتا لگتا ہے کہ جو جنسی آزا ہے جنائٹل آرگن دے ہیومن بیگز میں وہ ایمبریونک ایج میں جب ماں کے رحم میں جب بچہ رہتا ہے وہ وجود میں آتا ہے اس جگہ جس جگہ گردہ ہے جس جگہ کھڈنی ہے اس پیس بیٹوین دے سپائنل کارڈ اور دے الونتھ اور ٹوالتھ ریب اس جگہ ریٹ کی ہڈی اور گیاروی اور باروی پسلی کے بیچ جنسی آزا ٹیسٹیکلز اور نووری ماں سے وجود میں آتے ہیں اس کے بعد وہ ڈسنڈ وہ نیچے اترتے ہیں عورت میں پیلویس تک آدمی میں تھرو دے اینگوائنل کنال انٹو دے سکروٹم لیکن نیچے آنے کے بعد یہ جنسی آزا جب انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے پھر بھی نیچے اترنے کے باوجود ان کے خون کا سپلائے اور نرف سپلائے اسی جگہ سے آتا ہے جہاں گردہ موجود ہے اور لیمفیٹی ڈینیج اسی جگہ جاتا ہے جہاں گردہ موجود ہے ریٹ کی ہڈی اور گیاروی اور باروی پسلی کے پیچھ قرآن میں جب ان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر بائیس آیت نمبر پانچ اور سورہ مومنون میں سورہ نمبر تیئیس آیت نمبر تیرہ میں کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے بنایا ہے نطفہ کے معنی عربی میں ہیں ایک چھوٹا سا سیال قطرہ منیوٹ کونٹیڈی آف لیکوڈ جس طریقے سے آپ کب کو کھالی کرتے ہیں اور جو چھوٹا سا قطرہ سیال کر رہتا ہے سیال قطرہ اسے کہتے ہیں نطفہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر بتیس آیت نمبر آٹھ میں ہم نے انسان کو بنایا ہے سلالہ سے سلالہ کے معنی عربی میں ہیں پورے حصے کا سب سے بہترین حصہ سارے بھاگ کے سب سے بہترین بھاگ کو کہتے ہیں سلالہ آج سائنس یہ کہتا ہے کہ ون سمائنل امیشن میں تیس کروڑ سپرمز ہے آدمی تب ایجاکولیٹ کرتا ہے عام طور پر تقریباً تیس کروڑ سپرم ایجاکولیٹ کرتا ہے اس میں سے صرف ایک ہی کافی ہے اونلی ون سپرمٹوزوہ ایک کافی ہے بیدے کو فرٹلائز کرنے کے لئے بوجل کرنے کے لئے ایک ہی کافی ہے اس تیس کروڑ میں سے ایک وہ قرآن کہتا ہے سلالہ بیسٹ پارٹ آف دی ہول سارے حصے کیا سب سے بہترین حصہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انسان میں سورہ نمبر چھہتر سیونٹی سکس آیت نمبر دو میں ہم نے انسان کو توفہ دیا ہے صلاحیت دی ہے سننے کی اور دیکھنے کی قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے انسان میں صلاحیت سننے کی آج سائنس یہ کہتی ہے کہ باویسوے دن میں ماں کے پیٹ میں بچے کا کان انر اندرونیسہ شروع ہوتا ہے اور پانچوے مہنت تک کمپلیٹ ہوتا ہے ساتھوے مہرے میں آگ کھلتی ہے تو قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے سننے کی صلاحیت اس کے بعد دیکھنے کی قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں بھی ہم نے انسان کو دیتا ہے صلاحیت سننے کی سوچنے کی اور سمجھنے کی قرآن مجید میں جنریکس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کا جنس ہے وہ آدمی کے سیال سپرم پر ڈپن کرتا ہے منی پر ڈپن کرتا ہے اور اگر 23rd pair of chromosome 23rd pair of chromosome اگر وہ XX ہے تو ہو جاتی ہے لڑکی اگر XY ہے تو بن جاتا ہے لڑکا اور منی ذمہ دار ہے یہ جاننے کے لیے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے منی کا اگر X حصہ لیتا ہے فرٹلائزیشن میں تو بنتی ہے لڑکی اگر وہ حصہ لیتا ہے تو بنتا ہے لڑکا یہ ہم حالی میں جانیں قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے سور نجم میں سورہ نمبر 33rd 53 آیت نمبر 45-46 میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو جوڑے میں بنایا ہے male and female جنس میں مذکر اور معنس ایک کترے سے جو آدمی سے آتا ہے عربی میں لکھا ہے تم نہ اس کا ذکر ہے سورہ قیامہ میں سورہ نمبر 75 سورہ نمبر 75 آیت نمبر 37-39 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو بنایا ہے نطفت من منیمنا ہم نے انسان کو بنایا ہے آدمی کے منی کے نطفے سے سپرم اور پھر بنایا علاقات سے متگا اور ان کو جنس دھالی مرد اور عورت قرآن میں لکھا ہے یہ سپرم منی رسپونسبل ہے for giving the sex to the child male or female ہمارے دیش میں اکثر والدیں چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ساتھ کہیں گی بوزے کہ تُو نے لڑکی کو پیدا کیوں کی لڑکی کو پیدا کیوں کی لڑکی یا لڑکا ہونا اللہ سمات اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اگر کسی کو دوش دینا ہے تو سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا ہونے کے لئے مرد کا منی ذمہ دار ہے تو اگر ساس کو کسی کو دوش دینا ہے تو اپنے بیٹے کو دینا چاہے بہو کو نہیں کیونکہ سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ سپوم is responsible اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں سورہ نمبر 49 میں آیت نمبر 6 میں کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں stages after stages ان تری ویلز آف ڈاکنس تین اندھیرے پردوں میں پروفز کیتپون نے کہا یہ تین پردے اندھیرے کے معنی ہیں انٹی اپڈومنل وال ڈیوٹرائن وال ایم نیوکوریونک ممبرین انٹی اپڈومنل وال مطلب ماں کے آگے پیٹ کی دیوار ڈیوٹرائن وال مطلب رحم کی دیوار اور ایم نیوکوریونک ممبرین قرآن مجید میں ایمریولوجیکل stages کس طریقے سے بچہ آہستے آہستے بڑھتا ہے ماں کے رحم میں پلتا ہے آیتوں میں ایک سورے کے تین آیت پیش کروں گا سورے مؤمنون کی سورہ نمبر تیس آیت نمبر بارہ سے چودہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے کوئنٹسنس آف کلے سے انسان کو بنایا ہے تین کے سلالے سے اور پھر اس کو بنایا نطفہ میں نطفہ کو رکھا قرار مقین میں پھر نطفے کو بنایا علقہ میں علقہ سے تبدیل کیا مدگاہ میں مدگاہ سے بنایا ازامہ اور اس ازامہ پر ہم نے دالا لہم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد ایک نئی جاندار چیز بنائی مختصر ہم اس کا ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو تین کے سلالہ سے بنایا نطفہ میں نطفہ میں نے کہا مائنوٹ کانڈوڈی آف لیکویڈ سیال کا طرح اور اس کو ایک قرار مقین میں رکھا محفوظ جگہ میں قرار مقین محفوظ جگہ ہم جانتے ہیں سائنس کہتا ہے کہ ماں کے رہم میں جب بچہ ہے وہ پیچھے کے حصے سے ریڈ کی ہڈی سے پروٹیکٹڈ ہے محفوظ ہے پوسٹری مسل سے اور آگے سے انٹری اپڈومنل وال اور ایٹرین وال سے ہم نے پھر بنایا علاقہ میں علاقہ کے تین معنی ہیں ایک ہے جوک دوسرا ہے خون کا لوتڑا اور تیسرا ہے ٹوکلنگ مطلب چپک کے لٹکنا علاقہ کے تین معنی ایک معنی کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جوک ہے لیچ لیک سبسٹنس وہ دکھنے کے علاوہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رہم میں بچہ جوک جیسا برتاؤ کرتا ہے ماں کے ذریعے خون چوستا ہے سرو دا پلسنٹا تو دکھنے کے علاوہ جوک جیسا برتاؤ بھی کرتا ہے دوسرے معنی ہیں خون کا لوتڑا آج سائنس یہ کہتی ہے کہ شروع میں بلڈ سرکیلیشن شروع نہیں ہوتا ہے رگوں میں خون بہنا شروع نہیں ہوتا ہے تو دیکھنے میں اس تیج میں اس مرحلے میں وہ دکھتا ہے خون کا لوتڑا تیسرے معنی ہے کہ چپک کے لٹکنا something which clings آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رہم میں بچہ چپک کے لٹکتا ہے ماں کے رہم کے دیوار کو تو تینوں معنی الحمدللہ سمہ الحمدللہ جو قرآن مجید میں علاقہ کی ہے تینوں معنی scientifically آج ثابت ہو چکی ہے اس کے بعد علاقہ سے بن جاتا ہے مدگا مدگا کے معنی چبائی ہوئی چیز a chewed like lump پروفزکیت مون نے ایک پلاسٹر سیلی اپنے دانت کے درمیان چبائے اور جب بھان نکالا تو دیکھا کہ وہ دانت کے نشان تھے it resembles the somites جیسے نوز نکلتے ہیں مدگا کو اللہ تعالی نے بنائے ازامہ میں ازامہ معنی ہڈی اور اس ہڈی پہ دالے لہم لہم مطلب گوش اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نئی جاندار چیز بنائی اس کے معنی ہے آج سائنز یہ کہتا ہے کہ اس مرحلے تک جتنے باقی جاندار چیزیں مثال کے طور پر خرگوش مچھلی انسان اس کا مرحلہ یقصہ ہے اس کے بعد انسان کا مرحلہ stage different ہے الائدہ ہے اور ہمیں دکھتا ہے سر ہاتھ پیر انسان کے جب یہ ساری آیتوں کا ذکر پروزکیت مور کے سامنے رکھا پروزکیت مور نے کہا اسی سوالہ جب انہیں پوچھے گئے تھے انہیں کہا یہ سب تو مجھے سائنس نے اب بھی ترقی کیا معلوم پڑا اور جو بھی نئی چیز انہیں ملی قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے انہیں اپنی نئی کتاب میں داخل کیا اور انہوں نے لکھا the third edition of the developing human میں جب medical college میں تھا ہمیں اگر اچھے مارکس ملنا چاہیے تو ہم refer کرتے تھے کتاب پروزکیت مور کی developing human اگر جس پاس ہونے کہے تو ہم refer کرتے تھے اندر بیڈ سنگ جس پاس ہونے کہے embryology میں اگر ہم اچھے مارکس چاہتے ہم refer کرتے تھے کتاب پروزکیت مور کی developing human جب میں medical college میں تھا اس وقت مجھے کتاب نہیں ملی the third edition انہیں نئی چیز جو ملی قرآن اور حدیث کے ذریعے انہیں اپنی کتاب میں داخل کی جس کے لئے انہیں award ملا تھا best medical book written by a single author in that year سب سے بہترین طب کی کتاب جو کسی ایک لے خق نے لکھی اور یہ کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ مبائیس آیت نمبر پانچ میں کہ ہم نے انسان کو بنائے علاقہ سے علاقہ سے بنائے مدگا کچھ آزا بنے ہوئے کچھ نہیں بنے ہوئے some organ formed some not formed جب یہ آیت کا ترجمہ دکھا گیا تھا پروفیسر مارشل جانسن کو تو تھومیس جیفرسن یونیورسیٹی فیلیلڈیلفیا USA کے جو دین تھے انہوں نے کہا اگر اس محلے پہ ہم کہیں گے کہ یہ پورا انسان ہے پورے آزا بنے ہوئے ہیں تو غلط ہے کچھ آزا نہیں بنے اگر ہم کہیں گے یہ پورا انسان نہیں ہے تو یہ غلط ہے کچھ آزا بنے ہیں تو قرآن مجید میں جو تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ some organ formed some not formed اس سے بہترین description کوئی medical کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے partly formed and partly unformed some self differentiated some undifferentiated وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے صرف اور دو scientific حقائق کو پیش کروں گا میں اللہ تعالیٰ فرماتے سور قیامہ میں سورہ نمبر 75 سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3 اور 4 میں انکار کرنے والے جب کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن میں ہماری ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا ہم جانتے ہیں منی کے بعد دفن ہو جاتے ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہے بسٹ نگیٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری ہڈیوں کو کیسے اکھٹا کرے گا کیسے ہمیں پہچانے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہڈیوں کو اکھٹا نہیں کر سکتا لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہڈیوں کو صرف اکھٹا نہیں کر سکتا لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے اکھٹا کر سکتا ہے سن 880 میں فرانسیز گولڈ نے ایجاد کیا فنگر پرنٹنگ میتھرڈ اور کہا کہ کروڑوں لوگوں کے درمیان دو لوگ میں جکسہ فنگر پرنٹس نہیں ہیں اور آج ہم فنگر پرنٹنگ میتھرڈ استعمال کرتے ہیں مجرم کو پکڑنے کے لئے انٹرپول کرتی ہے پولیس کرتی ہے سی آئی ڈی ایف بی آئے سی آئے جاننے کے لئے مجرم کونے جو 880 میں ہم نے جانا 130 سال پہلے 1400 سال پہلے قرآن میں لکھا ہڈیوں کو تو چھوڑو ہم آپ کے انگلیوں کے پور پور کوئی خٹا کر سکتے ہیں میں تقریر کے آخری میں پروسر تکڑتاکوشوان کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں ہم طبیب پہلے یہ سمجھتے تھے کہ درد کا احساس کرنے کے لئے دماغ کافی ہے برین ہے سفیشنٹ پہ ریالائزنگ دے پین ابھی سائنس سرکھی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسپٹرز ہیں درد کا احساس کرنے کے آلہ ہے ریسپٹرز ہیں جو بہت ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لئے جس کے بنا انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا ہے اسی لئے جب کوئی انسان جل جاتا ہے جب کوئی انسان زخمی ہو جاتا ہے جلنے کے وجہ سے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلوے حصے کو چوبوتا ہے اگر مریض کو درد ہوتا ہے ڈاکٹر خوش ہے پین ریسپٹرز ہیں انٹیکٹ پین ریسپٹرز محفوظ ہے اگر مریض کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے پین ریسپٹرز ختم ہو چکے ہیں مر چکے ہیں آج ہمیں پتا چلا کہ پین ریسپٹرز بھی ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لئے قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھپن میں آیت نمبر ففٹی سکس میں جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم آخرت میں آگ میں ڈالیں گے اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنے بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں انکار کرتے ہیں ہم ان کو آخرت میں آگ میں ڈالیں گے اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنے بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ڈیسپٹرز ہے اگر پین ڈیسپٹرز مر گئے تو درد کیسا ہوئے گا جلیں گے نئی چمڑی دیں گے پروفیسے تکڑا تکشان وہ دین ہے ایک میڈیکل کالیج کے انیورسٹی ٹھائیلینڈ میں اور انہوں نے کئی سال بتائے پین ڈیسپٹرز پر تحقیق کرنے میں جب ان کو یہ ترجمہ دیا قرآن مجید کا آیت کا انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ کتاب چودہ سو سال پہلے پین ڈیسپٹرز کے بارے میں ذکر کر رہی ہم نے تو آج ہی نہیں جانا وہ ماننے سے انکار کیے پھر اس کے بعد جب تحقیق کی دوسرے سائنٹسٹ سائنس دان سے چیک کیا کہ ترجمہ صحیح تھا اتنے متاثر ہوئے کہ آٹھویں کانفرنس ریاد میں سائنٹیفک سائنس آف قرآن میں اس کانفرنس کے بیچی پروفیسے تکڑا تکشان نے شہادت دی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کوئی معبود اللہ کے علاوہ اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین